السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفره ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذوا من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرالذین ظلموا اذا رون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف و توصیف عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ اس مجلس میں شامل ہونے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور ہمارا مقصد اس مجلس میں شامل ہونے کا محض اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی اشنودی حاصل کرنا ہو اللہ تعالی ہماری اس مجلس میں بیٹنے والے ایک ایک لمحے کو ہماری عبادتوں کے خاتے میں لکھ دے ہماری اطاعت کے لمحے میں شمار کرے اللہ رب العالمین اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے جنت میں ہمارے درجات بلند فرمائیں اللہ تعالی علم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ رب العالمین ہم کو اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا اس کی آیات میں غور و فکر کرنے والا اور اس کی دعوت دینے والا بنائیں اللہ تعالی قرآن مجید کی جو حقوق اس نے ہم پر آیت کیے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں سورہ بقرہ کی تفصیل کا سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں ہماری دو کلاس جو ہیں وہ اس میں گیپ رہا ہے کیونکہ میں مستقل پندرہ دن کے لیے یوپی کے سفر پر تھا اور یہاں سے الحمدللہ جیسے ہمارا ایک مستقل معمول رہا ہے قرآن مجید کی تفصیل کی کلاسز کا وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ تمام ہفتوں کے لیے جاری رہے گا سورہ بقرہ کی پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی بعض نشانیوں کا ذکر کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفسیر کا آغاز کریں ہم ان آیتوں کو ایک نظر دیکھ لیں جو اس سے پہلے گزری ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اس آیت کے موضوع اور مضمون کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے بلکہ اس سے پہلے ایک مضمون شروع ہوا ہے 163 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرْرَحْمَنُ وَرْرَحِيمُ کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود حقیقی نہیں کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا اس کے بعد فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر ایسی چیزوں کو لے کر جو انسان کو نفع پہنچانے والی ہے ان کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اور مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو مختلف قسم کے چوپائے بکھیرے ہوئے ہیں ہواوں کے آنے جانے میں اسی طرح سے بادلوں میں ان ساری چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کیا اور اس کو ایک اس کو ایک بنیاد بنایا اپنے معبود ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہیں کائنات میں ساری رحمتیں نعمتیں برکتیں اسی کی نازی کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا رات و دن کی نعمت کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کشتیوں کا سفر کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اسباب دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں ان کا اور پانی کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہواوں کا ذکر کیا مختلف طرح کے جانوروں کا ذکر کیا اور بادنوں کا ذکر کیا یہ نظر میں آپ کے ہو مضمون تو اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے اور اس مضمون کا تعلق بھی پچھلی آیت سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اب یہاں سے ہم اس آیت کا ایک پس منظر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم کنیک کر سکیں گے اس آیت کو پچھلی والی آیت سے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مِن یہاں پر طبعیس کے لیے آیا ہے بعض کے معنی میں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں مِن يَتَّخِزُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں انداد اصل میں ند کی جماع ہے اور ند کہتے ہیں برابر کو تو دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں اب اس آیت کو جو ہے نا وہ پچھلی آیتوں سے جوڑ کر کے دیکھیں اللہ جو اکیلہ معبود ہے جو رحمان و رحیم ہیں اتنی ساری نعمتیں اس نے کی ہیں آسمان و زمین اس کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں نہیں ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ نظر دوڑائیں جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نظر نہ آ رہی ہو کائنات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھری ہوئی ہیں زراز اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر ہے اور اتنی رحمتیں اتنی نعمتیں اتنی برکتیں سمیٹنے کے باوجود یہ انسان جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی آسمان و زمین جس کے لئے پیدا کیے گئے ہیں انہی انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹ لینے کے باوجود اپنا رویہ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے یہ تخز و من دون اللہ ہی اندادہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے کائنات اللہ کی مخلوق ہے اللہ مالک ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا مملوک ہے اللہ رب العالمین رازی ہے کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کے رسک کا محتاج ہے اللہ کے برابر ہو کوئی نہیں سکتا پر انہوں نے اپنی نظروں میں اپنی عقیدتوں میں اپنی محبتوں میں دوسروں کو اللہ کے برابر کر لیا ہے انداد ند کی جماعہ اللہ کے برابر بنا لیا ہے دوسروں اللہ کے ہمسر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس کا استعمال کیا ہے ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو وہی جو آپ چاہے اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے غصہ ہو گئے صحابی سے کہا اجال ترین اللہی ندہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ند وہی لفظ آیا ہے جس کی جماعہ پر انداد آئی ہے کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا تم کہہ رہے ہو جو اللہ چاہے گا اور جو میں چاہوں گا بلکہ کہو جو اللہ اکیلے چاہے گا وہی ہوگا میری حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے میرے چاہنے کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے میں اللہ کے برابر نہیں ہوں پر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا ہے مخلوق کو ذات میں کبھی خالق کے برابر کر دیا کبھی صفات میں خالق کے برابر کر دیا کہ افعال میں خالق کے برابر کر دیا کبھی عبادتوں میں خالق کے برابر کر دیا دون اصل میں یہاں پر اس معنی میں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر کے اللہ کے برابر کر لیا ہے اور جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے یہ ان جھوٹے معبودوں سے یہ ان باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں یہ اپنے ان باطل مابودوں سے محبت کرتے ہیں اب یہاں پہ کحب اللہ کا دو مانoopہ ہو سکتا ہے ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں پر ان کی محبت جیسے اللہ سے ہے ویسے ان کی محبت اپنے باطل مابودوں سے بھی ہے کیونکہ مشرقین مکہ جو تھے یا جو بھی مختلف زمانوں میں کفار گزرے ہیں ایسا نہیں کی وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو ایک سپریم گارڈ کے دور پہ ایک خالقِ اعلیٰ کے طور پر ایک ربِ اعلیٰ اور ایک معبودِ اعلیٰ کے طور پر تو تسلیم کرتے تھے پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کر لیتے تھے اور ان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے اللہ سے بھی محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ یحبونہم کا حق باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں یہ اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں یا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں یا جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہیسی محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں جس محبت کا صرف اللہ کو حاصل ہے یہ محبت وہ غیر اللہ کے لئے جاتا دیں بہرحال اللہ نے فرمایا اب دیکھئے اس محبت کو آپ پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بیان کیا ہے ان نعمتوں سے جوڑ کر کے دیکھیں محبت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے علماء نے کہا ہے کہ محبت کے تین اسباب ہوتے ہیں محبت کا ایک سبب ہوتا ہے کمال ایک سبب ہوتا ہے جمال اور ایک سبب ہوتا ہے احسان یعنی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تین میں سے کوئی ایک سبب ہی ہوتا ہے یا تو سامنے والے اتنا باکمال ہیں اس کے اندر ایسی ایبیلٹیز اور صلاحیتیں پائی جاتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کسی کرکیٹر سے محبت کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں تو ایک بیٹنگ کا کمال اس کے اندر پائے جاتا ہے بالنگ کا کمال پائے جاتا ہے فیلڈنگ بہت اچھی کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کی بیٹنگ کا کوئی فائدہ اس فین تک کے نہیں پہنچنا یہ جو آدمی فین بنا ہوا ہے اپنی جان چھیڑا کر رہا ہے ایک بیٹر پر ایک کرکیٹر پر یا ایک فوٹبالر کے جو جو ہے گول کرنی کی صلاحیت پر اس کی گول کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والے سیوائن اقصان کے اپنے وقت کے زیاں کے لیکن اسے بڑی محبت کرتا ہے کیوں اس کی abilities اور صلاحیتوں کی وجہ سے اسے محبت کر رہے تو یہ ہے کمال کبھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے کچھ لوگ ایکٹرز سے محبت کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ کی سکیلز کی وجہ سے کچھ لوگ فوٹبالر سے محبت کرتے ہیں اس کے فوٹبال کی سکیلز کی وجہ سے تو کمالات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے دوسرا ہوتا ہے جمال کسی کا حسن کسی کی خوبصورتی کسی کا جمال انسان اس پر ایسا فریدتا ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت میں گریفتار ہو جاتا ہے کبھی جاندار چیزوں کی محبت میں کبھی بے جاند چیزوں کی محبت میں ان کا حسن دیکھ کر کے بعض لوگ جو ہیں وہ بے جان چیزوں سے محبت کرتے ہیں کسی پینٹنگ کی محبت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں کسی بدھ کی محبت میں مبتلا کر لیتے ہیں کبھی کوئی تاج محل کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تاج محل کے جو گوشیں ہیں ان کی تحقیق میں گزار دیتا ہے کبھی جاندار چیزوں سے محبت کرتے ہیں کوئی مرد کسی عورت کے حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے کوئی عورت کسی مرد کی وجہات پر فریفتہ ہو جاتی ہے تو حسن و جمال بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرنے ہیں اور تیسرا سبب ہے کمال جمال کے بعد احسان نعمتیں ایک آدمی ہے اس کے اندر کوئی ایبیلیٹی نہیں پائی جاتی کوئی حسن و جمال نہیں پائی جاتا پر اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے وہ مشکلوں میں میرے کام آیا ہے وہ پریشانیوں میں میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے مجھ کو فائدہ پہنچا آیا ہے احسان جو ہے نا وہ ایک وجہ ہوتی کسی سے محبت کرنے کے اللہ تعالی نے پیشلی آیتوں میں اپنے کمالات بھی بیان فرمائے اپنا جمال بھی بیان فرمائے اپنے حسانات بھی بیان فرمائے پیشلی آیتوں میں آپ دیکھیں جن چیزوں کا دسکرہ ہوا ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے کمالات بھی ہیں زمین و آسمان کی تخلیق وہ اللہ کی جمال کا مظہر بھی ہے آسمان و زمین صورت چاند ستارے اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہوایں بادش بادل یہ اللہ تعالی کا جمال بھی ہے اللہ تعالی کی یہ کائنات اللہ تعالی کے جمال کی تصویر ہے اور تیسری چیز کی اللہ تعالی کے احسانات بھی اللہ تعالی نے یہ سارے احسانات ہم پر کی ہیں تو جب کمال جمال احسان جو بھی سبب محبت کا ہو وہ اپنی انتہا درجہ میں جا کر یہ وہ سبب تو اللہ تعالی کے لئے پائے جاتا ہے اگر آپ کسی سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ ایک کرکیٹر کی محبت میں اپنی جان شرکنے کو تیار ہیں اور اللہ رب العالمین کیلئے محبت کا ذرہ برابر جذبان کے دل میں نہیں پا رہا حالانکہ اللہ تعالی کی کمالات کے سامنے کسی کرکیٹر کے بولنگ یا بیٹنگ کی اسکلز کی کیا حصیت ہے ایک پوری کائنات تو اللہ تعالی کی اسکلز کی گواہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے تو اگر محبت کسی کے کمال کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں تو اللہ سے زیادہ باکمال اللہ سے زیادہ قدرت والا اللہ رب العالمین سے زیادہ عظمت و جلال والا کون ہے اور یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی کمال کا نمونہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کی گواہ ہے تو اگر کمال کی وجہ سے کسی سے احسان محبت کرنا ہے تو کمال تو خالص اللہ کے لیے بلکہ مخلوقات میں بھی جو کمال ہیں وہ کمال ان کا اپنا کمائے ہوا تھوڑی نہ ہے وہ کمال بھی تو اللہ تعالی نے ان کے اندر رکھا ہے کسی مخلوق سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کمال تو اللہ کا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں حتیٰ کی مخلوق بھی اگر کہیں تعریف کی مستحق ہے تو وہ تعریف کی مستحق اس لئے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو قابل تعریف بنائے مخلوق میں کہیں کوئی کمال ہے محبت کی وجہ جمال ہیں تو کائنات اللہ کے جمال کا سب سے بڑا قدشم ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی جمال ہے وہ جمال اللہ کا دیا ہوا ہے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب اللہ نے کائنات کو اتنا حسن والا بنائے تو خود اللہ کی اتنا حسن والا ہے جب کائنات اتنے جمال سے لبریز ہے تو خود اللہ تعالی کی جمال کی انتہا اور اللہ تعالی کی جمال کا عالم کیا ہے تو اگر جمال کسی سے محبت کا سبب ہے تو سب سے شدید محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے اور اگر احسان کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے بڑا احسان کس کا ہوگا بلکہ حل احسان تو اللہ ہی کا احسان ہے ہر برکت تو اللہ کی برکت ہے ہر نعمت تو اللہ کی نعمت ہے تم کو جو بھی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی دنے سے ملی ہے تمہاری زندگی میں جو محسنین ہیں جن کے شکریہ کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو یہ محسنین ان کو تمہاری زندگی میں لانے والا اللہ ہیں تم ماباپ کے سامنے سلطہ ریز ہونے کے لئے تیار ہو لیکن یہ ماباپ تم کو کس نے عطا کی ہے اللہ نے عطا کی ہے تم اپنے مالکوں کے سامنے عبادت کے ساتھ پیام کرنے کے لئے تیار ہو تو تمہارے مالکوں کا مالک کون ہے اللہ ہے تو اگر تم کسی سے احسان کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہو تو اللہ سے زیادہ کون ہے جو احسان کرنے والے اللہ سے زیادہ پھر عبادت محبت کا مستحق کون ہے تو محبت تو بڑا لطیف اور پڑا پیارا جذبہ ہے انسان کے دل جن قیفیتوں سے اللہ رب العالمین نے معمور کیا ہے ان میں سب سے پیارا سب سے لطیف سب سے قیمتی جذبہ محبت کا جذبہ ہے اس لئے انسان محبتوں کو ایسے نہیں لٹاتا محبت بہت سمال کر کے رکھتا ہے اور بہت چنندہ لوگوں کو وہ اپنی محبت سے ترفراز کرتا ہے بہت چنندہ لوگوں پر اپنی محبت کی جذبات کو نشاور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں جو ہم بہت قیمتی ترین چیز پیش کر سکتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار ہے محبت ویسے تو دل کی قیفیت کا نام ہے لیکن جب یہ قیفیت دل کے اندر ہوتی ہے تو یہ دل کے اندر نہیں رہتی یہ آمال میں دکھائی دیتی ہے یہ کردار میں جھلکتی ہے یہ انسان کے رویے میں منور ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے جیسے تقوی دل کے اندر ہوتا ہے پر اس کے مظاہر آمال میں ہوتے ہیں ویسے محبت جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے پر اگر محبت سچی ہے تو محبت انسان کے آمال اس کے کردار اس کے رویے میں دکھائی دیتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں بلکہ ہماری ساری عبادتیں اصل میں اسی محبت ہی کا تو مظہر ہے عبادت نام ہی کس چیز کا ہے عبادت کہتے ہی ہیں انتہا درجے کی محبت کے اظہار کو انتہا درجے کی تعظیم انتہا درجے کی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارا قیام ہمارے رکوع ہمارے سجدے ہمارا حج ہمارے روزے ہماری خرمانیاں ہمارا سب کچھ کیا ہے یہ اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے ہم اللہ رب العالمین سے محبت کے اظہار میں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے لئے روزے رکھتے ہیں اس کے سامنے سر جگاتے ہیں اس کے لئے قرمانیاں دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے خسن سلوک اپنے پڑوسیوں کی حقوق کو ادا کرنا اپنے بھائیوں کا خیال لکھنا اپنی بینوں سے عزت اور محبت کے ساتھ پیش آنا جو بھی ہماری زندگی میں نیکی اور عبادت کے عمالیں وہ کیوں ہیں یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اس سے محبت کریں اور اللہ ہی کہا کے کہ اس سے سب سیدھا محبت کی جائے تو یہ محبت بڑا لطیف اور بڑا پیارا اور بہت قیمتی جذبہ ہے اور اللہ ہی سب سیدھا مستحق ہے کہ اس سے اس محبت کا اظہار کیا جائے پر بندے جب اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے اللہ کی قدر اس کی ویلی کو نہیں سمجھ پاتے تو اللہ سے بڑھ کر ان کی زندگی میں کوئی اور ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں انہی بندوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رہی اللہ کو اللہ کے برابر کر لیا ہے اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی محبت نیچے چلی جاتی ان کی محبت اوپر آ جاتی اب ان بابودان باطلہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر کر دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کو غضبنات کرنے والی چیز ہے اللہ کے برابر کسی غیر اللہ سے محبت کرنا یہ غیر اللہ سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگنا یہ اللہ کے عذاب کی وجہ ہوتی ہے اللہ نے قرآن بیر میں فرمایا اللہ نے بہت ساری چیزیں گنائی ہیں اگر تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد تمہارے رشتے دار تمہارے شہر اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال جو تم نے کمایا تمہاری جائدہ جس میں تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو تمہارا کاروبار جس میں تم مندی سے ڈرتے ہو آنچ چیزیں اللہ تعالی نے گلائیں اور اللہ نے فرمایا اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فَتَرَبْبَسُوْ تو انتظار کرو حتیٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِيَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالی کا عذاب آجائے تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں يُحِبُونَهُمْ قَحْبِ اللَّهُ ان کے اپنے معبودوں سے ان کی محبت اللہ کی محبت کی طرح ہے جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی معبودوں سے کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سکھی جانی چاہیے جیسی محبت ایمان والے بندے اللہ سے کرتے ہیں یہ اپنی ویسی محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان اللہ ہیں اَشَدُّ حُبَّنْ لِللَّهُ وہ سب سے ہیارا محبت اللہ سے کرتے ہیں اشد یہ اس میں تفضیل کا سے گئے کمپیر کرتے ہیں اس میں تفضیل کا مدد کیا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ادر کمپیریٹیو جس کو ڈگری کہا جاتا ہے کی اشد دو حُبَّنْ لِللَّهُ جو ایمان والے بندے ہیں اب یہ اہلِ کفر اور اہلِ ایمان دو لوگوں کے کیریکٹر کو سامنے رکھ کر کے دونوں کے کیریکٹر کی اچھائیاں اور غرائیاں واضح کی جاتے ہیں کہ کافر جو ہیں ان کی محبت ان کا تعلق ان کا لگاؤ ان کی فریفتگی ساری کی ساری اپنے جھوٹے محبودوں کے لئے ہیں اور ایمان والے بندے وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرنے والے وہ اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا بنا کر کے رکھتے ہیں اپنے محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ پر نشاور کرتے ہیں ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے شدید محبت اللہ رب العالمین سے کریں ابھی ہم کو دل میں جھاک کر کے دیکھنا چاہئے کہ یہ دو کیریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں اہل کفر کا کریکٹر اور اہل ایمان کا کریکٹر ان دونوں کیریکٹر میں سے ہمارا کردار ہم کو اس گروہ میں شامل کر رہے ہیں یہ دو گروہ ہیں جن کا بیان ہو رہا ہے اہل ایمان کا گروہ اور اہل کفر کا گروہ ہم اپنے دل میں جھاک کر کے دیکھیں اپنی محبتوں کا معاظنہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اپنے کردار کے اعتبار سے ان دونوں گروہوں میں سے ہم کس گروہ میں شدیل ہیں اللہ سے محبت کرنے والے گروہ میں یا ان لوگوں میں جو اللہ رب العالمین جیسی محبت غیر اللہ سے کرے محبت قرمانیاں مانگتی ہے محبت صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے محبت عمل سے اس کے اظہار کا نام ہے تو جب بندہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر غیر اللہ اس کی پریاریٹی بن جاتا ہے غیر اللہ اس کی ترجیح بن جاتا ہے غیر اللہ اس کی زندگی میں اللہ سے بڑا ہو جاتا ہے تو جب اللہ کی لہبہ غیر اللہ بڑا ہوتا ہے محبتیں جب غیر اللہ کی اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہیں تو بندہ اطاعت پر غیر اللہ کو ترجیح دینے لگتا ہے محبت کا پرابلم یہی ہے نا کہ محبت اپنی طرف کھیچتی ہے اگر اللہ سے کی محبت پر غیراللہ کی محبت غالب آجائے تو غیراللہ کی محبت بندے کو اللہ کی محبت سے دور کر دیتی اور جب اللہ کی محبت غیراللہ پہ غالب آتی ہے تو اللہ کی محبت غیراللہ سے بندے کو دور کر دیتی وہ دنیا سے کر جاتا ہے دنیا سے الگ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھئے پہلی بات تو یہ کی نا اس کو محبت جو ہے نا وہ علماء نے اس کو دو طرح کے قسموں میں تقسیم کیا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیرے سے غیر اللہ سے محبت کرنے سے روکا ہے ظاہر سی بات ہے کچھ محبتیں تو فطری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں رکھ دی ہیں ہمارے نیچر کا حصہ بنا دی ہیں اگر اللہ تعالیٰ پر یہ واجب کر دے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں کرنی ہے تو یہ تو ہماری فطرت کی خلاف ہو جائے گا ہمارے نیچر کی خلاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی کہ آپ کو سیرے سے غیر اللہ سے محبت ہی نہیں کرنی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ محبت جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوئی ایک ہوتی ہے محبت مشترکہ اور ایک ہوتی ہے محبت خاصتہ محبت مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی محبت جس میں آپ اللہ رب العالمین کو بھی وہ محبت دے سکتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی وہ محبت دے سکتے ہیں آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں یا انسان اپنی فطری تقاضوں کے طرح بھوکا ہے تو وہ کھانے سے محبت کرتا ہے کیسا ہے تو پانی سے محبت کرتا ہے یہ اس کی فطری تقاضیں ہیں یا انسان الفت و محبت جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے تو یہ جو محبتیں ہیں یہ مشترکہ محبتیں اس میں بندہ یہ محبتیں اپنے دوستوں پر بھی نشاور کرتا ہے اپنے استاز جو ہے وہ اپنے شاہیت سے اور شاہیت جو ہے وہ اپنے استاذ سے محبت کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ غیر جاندہ رشیہ سے بھی محبت کرتا ہے بوکہ کھانے سے محبت کرتا ہے پیاسا پانی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت یہ اس کے معاملے میں اللہ نہیں کہا کہ یہ غیراللہ کی محبت آپ کے دل میں ایسی نہیں پائی جانی چاہیے پر ایک محبت ہوتی ہے خاص محبت سپیشل محبت وہ کونسی محبت ہے وہ ہے عبودیت والی محبت بندگی والی محبت یہ ایک الگ طرح کا احساس ہے یہ الگ طرح کا لگاؤ ہے جو ایک عبادت کرنے والے کا اپنے معبود کے لئے عبادت کرنے والے کے دل میں پایا جاتا ہے یہ عبادت والی محبت ہے یہ محبت خاص سا ہے یہ سپیشل محبت ہے یہ خاص محبت ہے یہ محبت اللہ کے علاوہ کسی کے لئے اپنی دنس ہے یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے یعنی آپ دیکھتے ہیں نا جب ایک کا بندہ اللہ کے حضور میں نماز میں حاضر ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے تو یہ عبادتیں ایک طرح سے محبت کا اظہاری تو ہوتی ہے یہ ایک تعظیم کا اظہار ہوتی ہے جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی محبت سے چھلک رہا ہوتا ہے آپ کی زمان سے جب الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے آپ جب سر جھکا رہے ہوتے ہیں آپ جب رکو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے جب نگاہیں جھکا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ کونسی محبت ہے یہ عبادت والی محبت ہے یہ بندگی والی محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو ایک عابید کے دل میں اپنے معبود کرے پائی جائے صرف اللہی سے نہیں جب ایک کافر جو ہے وہ اپنے جھوٹے معبود کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ایک انتہا درجے کی محبت اس کے دل میں پائی جا رہی ہوتی وہ چھلک رہی ہوتی وہ اس کے کردار میں اس کے افعال میں چھلک رہی ہوتی اپنے معبود سے محبت کوئی انسان کسی شخص کی کسی زندہ کی کسی مردہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا اگر اس سے محبت نہ کرتا ہو تو ہر عابید اپنے معبود سے محبت ہی کرتا ہے اور عبادت اصل میں اس محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے انسان جسے نفرت کرتا ہو جس کو پسند نہ کرتا ہو جس کے لئے محبت نہ رکھتا ہو اس کی عبادت کیسے کرے گا عبادت اصل میں تو محبت ہی کا اظہار ہے تعظیم ہی کا اظہار ہے اور یہ تعظیم بھی اصل میں محبت کے جذبات سے نکلتی ہے تو یہ جو محبت عبادت ہے محبت العبودیہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز ہے یہ صفح اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہ محبت اگر ذرہ برابر بھی غیر اللہ کے لئے آگئی تو پھر یہ شرک ہو گئے اسے لئے علماء نے باقاعدہ شرک فی المحبہ کے نام سے باقاعدہ شرک کے قسم بیان کی شرک کے قسم کیا ہے شرک فی المحبہ محبت میں شرک تو محبت میں شرک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک فطری محبت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے باپ کے دل میں بچے کے لئے بچے دل میں باپ کے لئے جو شفقت اور انس والی محبت ہے یا ایک دوست دوسرے دوست سے جو محبت کرتا ہے یا ایک بیوی اپنے شوہر سے اور ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا انسان اپنی ضرورتوں کے تحت جو ہے وہ اپنی بسندیدہ چیزوں سے محبت کرتا ہے یہ محبت تو باہر زہر سی بات ہے اس میں تو بہت سارے لوگ آپ کے دل میں شریک ہوتے ہیں یہ محبت اس پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے پر ایک محبت جو عبادت والی محبت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے معبود سے کرتا ہے ایک عبادت گزار اپنے معبود سے کرتا ہے یہ محبت خالص اللہ کے لئے کرنا یہ تولید ہے اور اس محبت میں ذرہ برابر بھی کر آپ کسی کو شریک کر لیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا یہ شرک فی المحبت ہے اس لئے یہ بہت تفصیلی جو ہے ہم حمام اللہ قیب رہے مولا نے اس کی بڑی تفصیل بیانتی کی محبت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک محبت مشترکہ اور ایک خاص سا مشترک محبت اور پھر انہوں نے کہا کہ مشترک محبت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے طبعی محبت جو ایک انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج میں پائی جاتی ہے جیسے بھوکے آدمی کے لئے کھانے کی محبت ایک کہتی رحمت اور شفقت والی محبت جیسے ایک والد اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور ایک ہوتی ہے ان سولفت والی محبت اور ایک ہوتی ہے محبت خاصہ یہ سب محبتوں پر مقدم ہوتی ہے اور وہ محبت خاصہ کیا ہے محبت العبودی یا ایسی عبادت بندگی والی محبت جس کے ساتھ انکساری اور خضو اور تعظیم اور کمال اطاعت یہ ساری چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں اور اس میں بندہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے لئے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے فرما دے یہ وہ محبت ہے جس میں غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگتا ہے یہ والی تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ گویا کہ غیر اللہ کو بھی اس نے شریف لکھ لیا ہے تو یہ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ تفسیرات بیان کی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت جو ہے وہ دو طرح کی بھائی ظاہر سی بات ہے کہ محبت جو ہے وہ وہ ایک ہمارا فطری جذبہ ہے جذبے میں بھی دو طرح کی محبت اللہ نے رکھی ہیں ایک محبت جو محبت عبادت وہ بھی ہماری فطرت تھے حصہ ہے یعنی دنیا میں ہر انسان ایک معبود کی تلاش میں ہوتا ہے جس کے سامنے سر جھکا ہے وہ اور اس کو معبود کے سامنے سر جھکانے پر تسکین ملتی ہے تو یہ جو معبود کے لئے محبت رکھی گئی ہے یہ خاص اللہ کے لئے یہ سپیشل اللہ کے لئے یہ محبت غیر اللہ کے لئے اور اس میں اگر ذرہ برابر بھی آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا تو پھر یہ محبت یہ شرک بن جائے گی اور اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرنا یہ اسی کو شرک فیل محبہ کہا گیا ہے تو یہ دو فرق جو ہیں محبت کے دو قسم محبت کی ہم کو یاد رینی جائیں اب اللہ رب العالمین نے ہی بتایا کہ یہ جو اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے محبت خاص سا ایسی محبت یہ اپنے جھوٹے معبودوں سے کرتے ان کے سامنے جھکتے ان سے فریادے کرتے ان سے دعائیں کرتے نعمتیں اللہ رب العالمین کے لئے کر کے شکر گزاری ان کی کرتے فائدہ اللہ رب العالمین سے اٹھاتے اور اس کے لئے جب انسان کسی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لئے جو محبت پیدا ہونی چاہیے وہ محبت یہ غیر اللہ کے لئے مشاور کرتے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا بہت بڑا کی وجہ ہے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے شدید طریق محبت کرتے ہیں کوئی ان کی یعنی وہ تو نا صرف یہ کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں دنیا میں اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لئے محبت کرتے ہیں ایک مسلمان بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا سبب ہوتا ہے ایک تھی باپ کی محبت اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ڈالی ہے اور اللہ نے اس کی تاعت کا حکم دیا ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت بھی کرتے ہیں جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ کے دشمنوں کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہونا لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ کی دشمنوں سے بھی محبت کرے اللہ کی محبت اور اللہ کی دشمنوں کی محبت اللہ کی محبت اور اللہ کی نافرمانوں کی محبت ایک صادق دل میں جوانی ہو سکتے جو اللہ رب العالمین پر ایمان اکنے والے ہیں کیونکہ وہ اچھا یہاں اشد بھی جو ہے نا ایک تو اس معنی میں آپ لے کی سٹرون محبت ہوتی ہے سخترین زبردست قسم کی محبت اللہ سے کرتے ہیں دنیا میں آپ بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں پر ان محبتوں کے اسباب جو ہیں نا جب وہ زائل ہو جاتے ہیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے لیول گھٹ جاتا ہے ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے پر جب بیوی کا حسن ڈھلتا ہے تو محبت باز مرتبہ کم ہو جاتی ہے ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے پر جب شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محبت کم ہو جاتی ہے باز مرتبہ معاملہ طلاق تک کے پہنچ جاتا ہے انسان کی جو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو کھانے لزیز لگتے ہیں ان سے محبت آپ کے پیدا ہو جاتی ہے پیڑ بھر جاتا ہے تو پھر ویسی محبت باقی نہیں رہتی لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ بہت سٹرونگ محبت ہے اشد میں شدت کے معنی پہ جارے ہیں نہیں شدید محبت اللہ سے کرتا ہے اتنی شدید محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ کم نہیں ہوتی کبھی وہ ختم نہیں ہوتی اس کا لیول انتہا درجے میں جا کی گرتا نہیں ہے ٹھیک ہے ایمان ہے تھوڑا بہت ایک لیول میں رہ کر کے گھٹا بڑھتا رہتا ہے پھر اللہ رب العالمین کی محبت شدت کے ساتھ باقی رہتی ہے وہ اتنا کم نہیں ہو جاتی کہ اس میں لیے شدت کا اطلاق نہ ہو وہ شدید نہ رہ جائے محبت ہمیشہ ایک شدید درجے میں رہتی ہے شدت جو شدت ہے اس کا لیول گھٹا بڑھتا رہ سکتا ہے لیکن شدت میں کم ہی نہیں آتی اللہ رب العالمین سے محبت کی تو اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ بڑھی ہوئی رہتی ہے ہمیشہ وہ کبھی احسانی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ سے محبت کر رہا ہے اور ایک وقت میں اللہ سے محبت دلکل دل سے غائب ہو گئی اللہ سے محبت بہت شدید ہوتی ہے اس کی مرتے دم تک اس کی آخری سانس تک کی وہ محبت باقی رہتی ہے اور پھر یہ کہ اللہ کی محبت اگر شدید ہوگی تو پھر اس محبت میں آنے والی ہر شئیسے بندہ دور ہو جائے گا یعنی گر اللہ کی محبت شدید ہے تو ہم اللہ اور اپنے بیچ میں کسی تیسری چیز کو نہیں آنے دیں گی اور اگر کوئی تیسری چیز مجھ کو اللہ رب العالمین سے روک رہی ہے تو میں اس کو دور کر دوں گا اپنے آپ سے اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے شدید ہے تو پھر کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہے جو ہم کو اللہ تعالی سے دور کر رہی ہے اور جو چیز اللہ تعالی سے دور کر رہی ہے جس کی محبت مجھے اللہ رب العالمین کی محبت سے دور کر رہی ہے وہ پھر میرا محبوب نہیں ہو سکتا چاہے وہ جاندار چیزیں چاہے بے جان چیزیں یعنی اگر کسی دوست سے مجھے بڑی محبت ہے اور اس کی صحبت اس کا تعلق اس کے ساتھ مجلسیں مجھ کو اللہ سے غافل کر رہی ہیں میں نمازوں سے دور ہو جا رہا ہوں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا میں گناہوں میں ملوی سو رہا ہوں تو پھر اس دوست کی محبت اصل میں محبت نہیں ہے اگر ہمیں اس دوست سے پھر بھی اپنا تعلق قائم رکھے گئے ہوں تو اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا میرے لیے یہ دوست میں نہ زیادہ محبوب ہے کوئی لڑکا ہے اگر کسی عورت کی محبت میں ایسا گریفتار ہے کہ وہ زنا سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تو اس کا مطلب پھر وہ زنا اور اس عورت سے محبت اللہ رب العالوین کی محبت پر غالب آگئی جو چیز آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دے اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو اللہ رب العالوین سے بڑا بنا لیا اپنے لیے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کو بڑا بنا کر کے رکھتا ہے اس لئے تو ہم کو صبح شام ہماری زبان پر زرد سب سے بڑا جو کرا جاتا ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا مانتا ہے تو پھر کسی چیز کو اللہ کی بڑائی سے بڑا نہیں بننے دیتا اپنے لیے وہ اللہ سے بڑا اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مناتا پھر وہ تو اگر ایک کسی عورت کی محبت اگر مجھ کو اللہ سے دور کر رہی ہے فرمی میں اس عورت سے دور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب میں اللہ صحیح اس عورت سے محبت کر رہا اگر کسی عورت کے لیے کسی ناجائز تعلق میں کسی مرد کی محبت وہ اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو ان اللہ سے شدید محبت نہیں کی اگر میرا حرام کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑ پا رہا تو اس کا مطلب مجھے اللہ صحیح مال سے محبت اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے فجر میں اٹھ کر کہ اپنی نیندیں قربان نہیں کر پا رہا تو میں کتنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا نعرہ لگا لوں اللہ کی محبت کے دعوے کر لوں حقیقت یہی ہے کہ مجھے اللہ صحیح اپنی نیند سے محبت ہے کس قدر تم پہ گنا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہیں ہاں نیند تمہیں پیاری یہ معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ زبان سے آپ کی دعویوں کو قبول نہیں کرے گا زبان میں ہم میں سے کون آدمی ہے اتنا بڑا جرعتمند کی جو زبان سے کہہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ فلا چیز سے محبت ہے مجھے اببہ زیادہ پیار ہیں مجھے امہ زیادہ پیار ہیں مجھے نیند زیادہ پیار ہے مجھے مال زیادہ پیار ہے میں فلا عورت سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں فلا عورت سے زیادہ محبت کرتا ہوں زبان سے تو کوئی یہ نہیں کہہ گا زبان سے تو ہر کوئی یہ کہہ دا ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے سب سے اللہ ہی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کو دعاو کی بنیاد پر قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ محبتوں کو آزماتا ہے اور محبتیں کب آزمائی جاتی ہیں جب محبتیں ٹکراتی ہیں جب اللہ کی محبت کسی کی محبت سے ٹکرا جائے تو اللہ کی محبت جیتنی جائے اگر اللہ کی محبت نہیں جیت رہی تو اس کا مطلب کی میں اللہ سے محبت کی دعوے داری میں جھوٹا ہوں اگر میں کوئی حرام تعلق اور حرام ریلیشن میں ہوں اور میں اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے تو مجھ کو اللہ صحیح اس عورت سے محبت کوئی عورت اگر کسی ملت کے ساتھ حرام تعلق میں ہیں اور اس ریلیشن کو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں پا رہی تو اس کا مطلب اللہ صحیح اس ریلیشن سے اس کو محبت ایک آدمی بیڑے سیڑیٹ پان تماکو کی لت کا شکار ہے اور اللہ رب العلوین کے لیے وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا تو اس کو اللہ سے زیادہ اپنے بیڑی تماکو اور سگریٹ اور پان سے محبت ہے ایک آدمی سودھ کھا رہا ہے اور اللہ رب العلوین کے در سے وہ سودھ کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ صحیح اس کو مال پیارا ہے ہم یہ دیکھیں کہ کون کونسی چیزیں ہیں جو ہماری اور اللہ کی محبت میں آڑے آ رہی ہیں کبھی کوئی فلم کبھی کوئی موسیقی کبھی کوئی سوشل میڈیا ہم کو اللہ تعالی سے غافل کر دیتا ہے اگر میں اللہ کے لیے موسیقی نہیں چھوڑ سکتا تو موسیقی مجھے اللہ تعالی سے زیادہ محبت ہے اگر میں سوشل میڈیا اور اس میں لگا رہنا مجھے اللہ تعالی سے برور کر دے رہا ہے میں صبح شام کی عذکار نہیں پڑتا میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا اور تین تین گھنٹہ میں انسٹاگرام بھی گزار دوں میں ایک ایک گھنٹہ فیس بک پہ لگا دوں تو اس کا مددہ مجھے اللہ سے زیادہ سوشل میڈیا سے محبت ہے تو یہ دیکھیں اپنی زندگی میں کھنگالیں اپنے صبح و شام کو اپنے دن اور رات کو کھنگال کر کے دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز میری اور اللہ تعالی کی بیچ میں تو نہیں آ رہی اگر مجھے اللہ سے شدید محبت ہے تو پھر میں کسی کو اللہ اور اپنے بیچ میں نہیں آنے دوں گا اس لئے میں نے کہا کہ اس میں تفضیل کرسے گا ہے کہ کمپیرٹیو ایک ڈگری ہے کہ اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر یہ شدید محبت دکھائی دینی چاہیے ہمارے کردار میں ہمارے آمال میں محبت کوئی چھپی رہنے والی چیز نہیں ہے وہ انسان کی کردار میں جھلکتی اور دکھائی دیتی ہے تو فرمایا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں اور کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا آپ اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ظالم کس کو کہتے ہیں میں نے اس سے پہلی بہتایا تھا ظلم کیا کہتے ہیں کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کی صحیح جگہ نہیں ہے کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی سے محبت کرنے والے اللہ کے برابر غیر اللہ سے محبت کرنے والے ان کو ظالم کیوں کہا کہ جس سے محبت کرنے ہیں اس محبت کا مستقی نہیں تھے انہوں نے غلط جگہ اپنے محبت کے جذبات نشاور کیوں یہ مٹی اور پتھر کی بطھوں پر اپنے محبت کے جذبات نشاور کر رہی ہیں یہ مردہ اولیاء پر اپنی جو محبت کے جذبات نشاور کر رہی ہیں بہت بری جگہ ہے محبت کی جذبات یہ جو محبت اللہ جو ایک بندگی والی محبت ہوتی ہے اس محبت کے جذبات ہی غلط جگہ پر نشاور کر رہی ہیں انہوں نے غلط جگہ اس محبت کو رکھا ہے تو یہ ظالم ہے انہوں نے اپنی محبت کے جذبات کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے اپنی اطاعت اور عبادت کے جذبات کے ساتھ ظلم کیا ہے اس لئے ان کو ظالم کہا گیا جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ دیکھیں کاش وہ دیکھیں اس یرون العذاب جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے پیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا یہ جہنم کو چنہارتا ہوا دیکھیں گے یہ آپ کی لپے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ جہنم ان پر چیخ رہی ہے جیسے جو شہیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہیقہ کی جہنم چنگھار رہی ہوگی انتے جیسے جانور غصے کے محلے چنگھار رہتا ہے تو جہنم کو بھی ان پر بڑا سخت غصہ ہوگا اور چنگھار رہی ہوگی تو کاش یہ اس وقت کو دیکھ سکتے یعنی ایک ایمیجنگ کر آیا جا ہے دنیا میں تو تم دیکھ نہیں سکتے دنیا تو جو ہے وہ جو عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو جہنم ہے اور جنت ہے جو نعمتیں ہیں اور جو عذاب ہیں جو سزائیں ہیں اور جو وعیدیں ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں رکھا ہے دنیا میں تم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایمیجنگ کر آ رہا ہے بندے سے تصور کرو کہ جب قیامت قائم ہوگی حشر و نشر ہوگا لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت کاش یہ دیکھتے کاش یہ سمجھ سکتے کاش ان کو وہ لمحات دکھائی دیتے جب یہ اپنے گناہوں کی سزا میں جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے اور تب ان کو اسماج میں آئے گا ان القوت اللہ جمعیعہ کی قوت سب کساب اللہ کے لئے کیوں بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ان کو بھی قوت حاصل ہے یہ میرے پیر ہیں یہ مجھ کو بچا لیں گے جہنم سے یہ میرے جو ہے وہ سردار ہیں یہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے یہ میرے لیڈر ہیں یہ ان کی پہنچ بہت بڑی ہے اسی لئے تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو لگتا ہے اختیارات ان کے ہاتھ میں اولاد یہ دے سکتے ہیں رسک کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں اس کو لگتا ہے بیماری سے شفاہ ان سے مل جانے والی ہے لیکن قیامت جب قائم ہوگی آہاں کھلے گی تو پتا چلے گا جن کو معبود سمجھ کر کے بااختیار سمجھ کر کے اپنے سجدے جن پر میں ضائع کرتا رہا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے مل ہے وہ بالکل لا یانی ہیں وہ تو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج اور بیبس ہیں قوت صرف حصیف اللہ کے لئے اللہ ہی کیا منظر ہوگا وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ آج بادشاہد اس کے لئے تم دنیا میں سمجھتے تھے فلا بھی مالک ہے فلا بھی مالک ہے یہ لیڈر ہے وہ لیڈر ہے اس کو یہ طاقت حاصل اس کو وہ طاقت حاصل ہے میں تو ایک بڑا جو ایک لفظ آج کا میڈیا میں چلتا ہے بھکت ان بھکتوں کی حالت اس وقت دیکھنے کے لائک ہوگی جو اپنے لیڈروں کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے طاقت ورے یہ بڑے پہنچیوی شخصیتیں ان کی ساری پہنچ قیامت کی دن ظاہر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا این القحارون این الجبارون کہاں ہیں وہ لوگ جو قحار تھے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا طاقت ور سمجھتے تھے پڑے قحر اور جبر والے تھے کہاں ہیں وہ لوگ کسی کی عمت نہیں ہوگی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے پھولی بھائی دنیا کی یہ کافر و مشرق و کمرا تو بہت دور کی بات ہے انبیاء کرام ان کی بھی عمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ نے وہ پھولی عظیم فرشتے وہ بھی سر جھکا اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے چون تک کسی کی زبان سے نہیں نکل گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آگی جب اللہ رب العالمین بول رہا ہوگا عربوں کی تعداد میں حضرت آدم سے لے کر کے دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان کی اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں نکلے گی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ آخری کی آیتیں آپ پڑے بڑا خوبصورت وہ منظر کی جائے اللہ رب العالمین سارے کے سارے اللہ کی حضور میں خاموش کھڑے ہوں گے کوئی اپنی زبان تک نہیں نا سکے گا اور وہاں بندے کو بتا چلے گا کہ سارے تو سارے بے بست ہیں یہ معبود جن کے سامنے میں فریادے کرتا رہا جن کے سامنے سجدے کرتا رہا جن کو سمجھتا رہا کہ یہ مجھے بخشوا دیں گے ان کے اللہ کے ہاں پڑی چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو مجبور کر دیں گے یہ مجھ کو جہنم سے بچا لے جائیں گے ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں قوت و طاقت تو صرف اللہ کے لیے انر قوت علی اللہ جمعیہ اس وقت وہ تسلیم بھی کرے گا کہ قوت اللہ کے لیے لیکن اس وقت تسلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے تسلیم کرنا فائدہ پہنچائے گا تو دنیا میں فائدہ پہنچائے گا اس لیے ابھی دنیا میں مانگ لوگی قوت اللہ کے لیے دنیا میں تسلیم کر لوگی عبادت اللہ کی کرنے دنیا میں تسلیم کر لوگی عبادت کی محبت کے جذبات اللہ کے لیے انشاءور کرنے دنیا میں مان لوگے تو آخرت میں فائدہ میں رہو گے اور اگر دنیا میں نہیں مانتے تو آخرت میں سواہ حسرت و افسوس کہ کچھ نہیں ملے گا مانو گے بھی اور کچھ نہیں ملنے والا وقت کے بعد جب مانو گے تو مان کر گی بھی کچھ نہیں ملنے والا وقت سے پہلے مان لوگے تو بہت کچھ ملنے والا ماننا تو آخر کار ہے مانے بغیر تو چاہ رہی نہیں ہے آج نہیں تو کل تسلیم کرو گی لیکن اس سے پہلے کی محلت ختم ہو جائے تسلیم کر لو اللہ کیلئے ساری قوتیں ہیں ساری طاقت اللہ کی ہے اللہ شدید العذاب اور اندازنہ کا عذاب بڑا شک ہے اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے اللہ تعالیٰ کی بکڑ بری شک ہے اللہ تعالیٰ کی بکڑ بڑی سخت ہے بے شک تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے اس کا عذاب بڑا غزبناک ہے آپ قرآن مجید میں ان عذاب کی تفصیلات پڑھیں چمریاں جلا دی جائیں گی اور نئی چمری پہنا دی جائیں گی سروں پر پتھروں کی بادش ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کی میراج کردی سے پڑھیں اور دیکھیں کہ عذاب کی جو تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے سے چھوٹے عذاب سے محبود رکھیں ان اللہ شدید العذاب جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عذاب بھی بہت شدید ہے بعض مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بھروف سا کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو بھول لیا گیا بندہ اس کے لئے جنت اللہ تعالیٰ نے امید اور خوف دونوں کی بیچ میں رکھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عذاب بھی 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 چوری پر تمہارے ہاتھ کٹنے کی سزا رکھ سکتا ہے اس اللہ سے اتنا بھی اپنے آپ کو معمول مت سمجھ لو کہ میں کوئی نافرمانی کروں اللہ مجھے کوئی عذاب نہیں دے گا دنیا میں بھی اللہ نے سزائے رکھی ہیں نا یہ سزائے اس لیے بھی رکھی ہیں تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالی غصہ بھی کرتا ہے اللہ اللہ کا غضب بھی بڑا شدید ہے اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے دنیا کے اندر یہ سزا رکھی ہے کہ آپ ایک چوتھائی دینار کی چوری کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کٹ دی جائیں گے تو اللہ تعالی کا رحمان و رحیم ہونا یاد رہے اور اللہ رب العالمین کا قہار و جبار ہونا اس کا شدید العذاب ہونا بندہ بل جائے یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے اور یہ تصور جو ہے یہ عقیدہ اور یہ مزاج بندے گناہوں کی طرف لے کر کے جانے تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب اللہ رب العالمین شدید العذاب ہے اور فرمایا کہ وہ خیامت جب اس میں اٹھایا جائے گا بندوں کو تبرع براعت کا اظہار کریں گے ڈسکنیک کریں گے ڈی اسوشیئٹ کریں گے کون لوگ وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی بڑے بڑے لیڈر جن کو دنیا میں پوجا جاتا تھا جن کے لوگ پیشے چلتے تھے وہ براعت کا اظہار کریں گے کن لوگوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے والا تو جن کو فالو کیا جاتا تھا وہ اپنے فالوورز کی سے اپنے آپ کو ڈی اسوشیئٹ کریں گے لا تعلقی کا اظہار کریں گے براعت کا اظہار کریں گے آپ دیکھئے نا آپ اہلِ کفر کا ہر زمانے میں دیکھیں گے نا تو عام لوگ بڑی تعداد میں وہ ہی ہوتے ہیں جن کی نہ اپنے کوئی اقل ہوتی ہے نہ کوئی دماغ ہوتا ہے وہ بس بس اندھے بھیڑوں کی طرح اپنے لیڈروں کو فالو کر رہے ہو آج آپ ہندوستان کی پس منظر میں ہی دیکھ لینا عام سے جو لوگ ہیں ظلم کرنے والے ان کی کوئی اقل نہیں ان کا کوئی دماغ نہیں اور یہ بڑا پیارے لفظ ہے میں نہیں میں جب بھی یہ اتباعوں اور اتباعوں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لفظ جو ہے نا وہ جو ہمارے میڈیا میں ہم تو پر استعمال ہوتا ہے بھکت آپ دیکھیں گے بڑی تعداد بھکتوں کی ہے اور بھکت کون ہے جس کے سر کے اندر کوئی دماغ نہ ہو بس وہ آنکھ بند کر کے کسی کی پیچھے چلنے والا اپنے لیڈروں کے تو کافر کی ویسے اقل ماری جاتی ہے نا تو یہ جتھا بن جاتا ہے اور یہ جتھا ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے ان کا لیڈر گھسیڈ کے ان کو جہنم ملے کے جاتا ہے یہ خوشی خوشی اس کے پیچے جہنم میں جاتا ہے ان کو لگتا ہے ان کا لیڈر ان کو بچا لے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استبر اللہی نتبیعو یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے بھکتوں کو کام پر لگا کے رکھا ہوا ہے جو ان سے ظلم اور نائنصافی کروا رہے ہیں جنہوں نے ان کو کفر و شرک کے پیالے پلائے ہیں اور اس کفر و شرک کے شراب کی مدھوشی میں ان کو حقیقت دکھائیں گے بھی اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیڈر جو قرآن مجید کہا تھے کہ ہماری اتبا کرو تم ہماری بات مانو اور تمہاری گناہوں ہم اپنے سوروں پر لے لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو یہ سارے بڑے بڑے لیڈر جن کو آج دنیا میں پوجا جا رہا ہے جن کی مرتیاں بنائی جا رہی ہیں اور جن کے نام جپے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے کے ساری لیڈر اپنے بھکتوں سے برات کا اظہار کریں گے بھی اسوسیئٹ کر دیں گے کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ان سے کچھ لینہ دینا نہیں ہے اب یہ لیڈر الگ الگ طرح کہیں اس میں سب سے بڑا لیڈر تو شیطان ہے دنیا میں سب سے اتباہ اسی بھی کی جاتی ہے اور یہ سارے دنیا میں جو ظالم کافید لوگ ہیں یہ بھی کیا ہے اسی شیطان کی متبع ہیں انہی کی اتباہ کرنے والے تو سب سے پہلے تو شیطان ہی ہاتھ اٹھا دے گا ہم نے تو ان کو صرف ایک راستہ دکھایا تھا یہ تو چلنا چاہتے تھے اسی راستے پر تو میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے سب سے پہلے شیطان ہی جو ہے نا وہ برات کا اظہار کرے گا پھر شیطان کے بعد یہ جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں ان کے لیڈران بھی چاہے وہ دنیاوی سردار ہو چاہے وہ خکمران ہو یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صبح شام ٹویٹر پر وقتوں کا اور سوشل میڈیا پر وقتوں کا ایک جماعہ ہوتا ہے جو صبح شام جو ہے وہ اپنے لیڈروں کے دفاع میں نفرت فیلانے پر لگے ہوتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے لیڈر ہی ان کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو برات کرنے والے ان میں نیک شخصیتیں بھی ہوں گی حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب اللہ کی پوچھے گا اکل تلیم ناس التخذو وہ امی الہی نہیں کیسے قرآن کی عبادت ہے کہ کیا عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے عبادت کرنا اور میرے ماں کی عبادت کرنا حضرت عیسیٰ فوراں برات کا احسار کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا میں نے تو وہی کہا تھا کہ کیا ہی منظر ہوگا اور قرآن مجید میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید آپ جب پڑھے نہ تو قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید ہر دور کی کذاب نہیں ہر دور میں آپ اپنے دور میں دیکھیں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جو کردار دکھائی دے رہے نا آپ کو چلتے پھر اپنی زمین پر دکھائی دیں گے اپنے دور میں گلتائی دیں گے یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے دو عذاوی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے کہ ایک تو قرآن مجید ایک خاص مقام پر خاص لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ خاص بس منظر ہے مکہ میں عرب کے اندر اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرقین ہیں اور ان سے گفتگو کی جا رہی ہیں اور ان کو بتایا جا رہے ہیں بھئی دیکھو مشرقین جو تھے مکہ کے وہ بھی تو کچھ لیڈروں ہی کی پیچھے چل رہے تھے وہ بھی چند ایک چنیندہ ان کے لیڈر تھے ابو جہال اور امیہ بن خلاف فلا 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 تو انہی کی پیچھے چل رہے تھے وہ جو اجنی بڑی ایک ہزار کی دادات میں بدر میں جو لوگ آئے تھے آپ سارے کافر ہوئے تو نام نہیں جانتے یہ کس کے پیچھے آگئے تھے یہ بس ابو جہل جو ہے وہ ان کو جمع کر کے لے آیا تھا تو آپ اس خاص پسمندر میں بھی دیکھیں تو کچھ اتباہ کرنے والے زیادہ تر لوگ تھے یہ لیڈر ایک چھوٹی ہیٹی تعداد میں تھے اور ان کا جتھا بنا کر کی یہ لیڈر جو ہے وہ لے کر کے آگئے تھے تو اور اپنے زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کوئی دکھائی دے گا کہ آپ پورے ملک کی سطحے پر دیکھیں تو مذہبی لیڈران ہیں مذہبی پیشواں ہیں جنہوں نے کفر و شیرک کے جو ہے نا وہ کفر و شیرک کا چشمہ لوگوں کو پہنایا ہوا ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے نا بس اونی کی پیشے چلی جا رہی ہے ان کو اپنا معبود سمجھ رہی ہے ان سے دعائیں کرا رہی ہیں ہر مذہب کے اندر تو ایسا ہے نا ایسے پادری ہیں ایسے مذہبی رہنما ہیں جو کہتے ہیں ہم تمہارے گناہ بخش رہیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ تو تم کو موکش مل جائے گا نجات مل جائے گی اور لوگوں نے بس سمجھا ہوا ہے کہ بس ان کی معلاج اپنے میں اور ان کی واواہی کرنے میں ہی آخرت میں نجات ہے تو ایسے بہت سارے چہرے جب قرآن مجید آپ پڑھے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے دور میں کچھ چہرے آپ کے ذہن میں نمائیں آؤں گے کہ یہ چہرے جن کے بارے میں بات ہو رہی یہ طبقہ جن کے بارے میں بات ہو رہی دیکھیں جو افراد بدل جاتے ہیں طبقہ تو ہی رہتے ہیں اس لئے قرآن مجید جب پڑھے نا تو قرآن مجید آپ کے دور کی کتاب ہے یہ آپ کے نمائیں کے لئے بھی نازم ہوئے یہ آپ کی ادائیت بھی کر رہی ہے تو یہ جن گرداروں کے بارے پر گفتگو کرتی ہے سانی کی وہ ماضی میں تھا اور ختم ہو گئے گردار ابھی بھی پائے جائیں گے افراد بدل جاتے ہیں اب ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں لیکن مزاج لیکن ذہنیت وہ بہرحال آپ کو اپنے دور میں بھی ملے گی آپ کے دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اتباع کرنے والے ہیں اور ان کے ایک بڑے لیڈر ہیں بس وہ لیڈروں کی بیچھے چلویں یہ لیڈر سیاسی بھی ہیں یہ لیڈر مذہبی بھی ہیں مذہبی لیڈر بھی ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ جن کو یعنی کفر و شرق کے علماء بھی ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے تصویریں لگا کر کے لگتا ہے کہ یہ صاحب ہم کو نجات دلا دیں گے وہ سارے کے سارے براعت کا اظہار کریں گے بری ہواں کسیوں کہتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں وہ براعت کا لفظ جو ہے نا براعہ جیسے انسان بیماری سے نجات پاتا ہے تو کہہ دے گی براعہ یہ مرس سے بری ہو گیا نہیں مرس سے چھوڑ گیا اس کا مرس سے تعلق نہیں رہ گیا تو ایسے ہی وہ براعت کا اظہار کریں گے کہ یہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بکشش کر دیں گے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ دیکھیں گے اپنے آپوں سے آذاب کو اور وہاں پر ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اسباب کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز تک پہنچیں گے فائدہ اٹھانے کے لئے جو چیزیں اور جو مینز اختیار کی جاتے ہیں تو وہ سارے مینز ختم ہو جائیں گے یعنی یہ بیبسی کا انتحاد درجہ کا آزم ہے یعنی آپ ایسا سوچیں گے کہ انسان ایک ایسی جگہ پر فضل گیا ہے جہاں پر اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کوئی امید نہیں جو قلیب کا شہر ہے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہی صورت حالوں نہیں کہ کہاں جائیں واپس دنیا میں نہیں جا سکتے یہاں پر جن کے سہارے زندگی گزار دی تھی اب یہ بھی پرات کا اظہار کر رہے ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ انہیرہ ہی انہیرہ ہے پوری زندگی جن کی محبت اور جن کی عقیدت اور جن سے تعلق میں کٹ دیا جن کو نجات دہیلدہ سمجھتے رہے انہوں نے ہی تعلق توڑ لیا اب واپس بھی نہیں جا سکتے آگے عذاب ہی عذاب ہے تقت تعدد بھی ملسبہ بے بسی کی انتہا ہے یہ آیت جو ہے نا بعض مرتبہ عربی میں عربی پڑھتے ہوئے جو ایک عربی کا سینس اور ایک جو ایک کہتے ہیں نا اس کو کسی دوسری زمان میں منتقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو تقت تعدد بھی ملسباب میں بس وہ ایک فیلنگ محسوس ہوگی پڑھتے ہوئے کہ اسباب ختم ہوگئے تعلقات ختم ہوگئے بلکہ تعلقات جو ہے نا وہ اسباب کے لیے مناسب ترجمہ نہیں ہے اسباب کا مطلب ہوتا ہے وہ راستے جن کے ذریعے سے بندہ کسی مصیبت سے بچتا ہے یا کہی فائدہ حاصل کرتا ہے تو سامنے عذاب ہے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا کیسے بچیں گے اس سے جو سہارا تھا جس کو سہارا سمجھ رہتے اب تک کہ اس نے تو تعلقات توڑ لیے اس نے تو برات کا اظہار کر دیا تو یہ بڑا غصے والا معاملہ ہوگا جیسے قرآن مجید میں لدارن ایک جگہ فرمائے یہ بہت قرآن کا بہت پیارا موضوع ہے کہ وہ جو ایک منظر کشی کی گئی ہے بھکتوں کی کہ جو بھک دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں اور جان دینے کے لئے تیار رہتے ہیں اور کہتے ہیں سینہ چیر کر کے دیکھو تو ہمارا ہمارے لیڈر کی تصویر تم کو دکھائی دے گی ان کی حالت کیا ہوگی قرآن مجید میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ کہیں گے ایسا غصہ ان کو آئے گا اپنے لیڈروں پہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دکھاؤ ہم کو کہاں ہیں وہ ہمارے لیڈر جن کی پیچھے ہم چلتے تھے جن کی تصویریں ہم نے سینوں پہ سجا کے رکھی تھی اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا وہ لوگ جنہوں نے ہم وہ دنیا میں گمراہ کیا ہمارے بندیت ہمارے پادری ہمارے جوگی جن کی ہم پجائے کرتے تھے جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے پجلہ چاہتے کیسی بیبسی کا عالم ہوگا واللہ ہی جس نے اللہ سے تعلق بنایا یہ تعلق دنیا میں بھی قائم آخرت میں بھی قائم اور جس نے غیر اللہ سے تعلق بنایا آخرت آئے گی اور ان کے تعلقات ختم ہو جائیں آپ ذرا سوچئے نا کہ یہاں پر یہ دو دو کردار بتائے گئے تھے نا قرآن کی نائتوں میں اللہ سے محبت کرنے اور کافروں اپنے معبودوں سے محبت کرنے والے تو اپنے معبودوں سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ سارا تعلق ختم تقطع بھیم الاسباب اور جنہوں نے اللہ سے محبت کی تھی جنہوں نے اللہ سے محبت کی تھی ان کی تو محبت دنیا میں بھی خائم آخرت میں بھی قائم وہ تو اپنی محبت کا صلاح دیکھ رہے ہوں گے ان کی تو محبت قائمت کی دن اللہ سے اور زیادہ بڑھ جائی ان کا یقین و ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا ان کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی ان کا اتمنان اور زیادہ بڑھ جائے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمَ لَهُمْ يَعْضَلُونَ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا اور یہ جنہوں نے اپنی محبت کے جذبات غیر اللہ پر نشاور کیے پانیوسی کے عالم میں ہوں گے غصے کے عالم میں ہوں گے کہا یہ ہم کو دنیا میں انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے یہ دنیا میں کہا ہم نے آپ کو نجات دہندہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا اَرِنَا نَجْعَالْهُ مَا تَحْتَا قُدَامِنَا ہم ان کو اپنے پہر و تلے کو چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دبل عذاب دے دھگنا عذاب دے یہ خود بھی گمراہ ہوئے انہوں نے ہم کو بھی گمراہ کیے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں اس طرح کی بیعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھگنا عذاب دے تو مَا يُسِقَ يَعَالَمْ حُبَا وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا جنہوں نے اتباہ کی جو بھقت ہوں گے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْتَن کَاش کاش ہمارے پاس کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے دوبارہ جانا تقرار کہتے ہیں نا ریپیٹیشن کو لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْتَن کاش ہمارے لئے ایک بار اور دوبارہ جانا ہو جانا دنیا میں ہم نے ان کی بھقتی کی پَنَتَبَرْو مِنْحُم کَبَا تَبَرْو مِنْنَا تو ہم بھی ان سے ویسی برات کا اظہار کر دیں گے جیسے آج ہی ہم سے برات کا اظہار کرنے ہم تو ان کے سارے بیٹے ہوئے تھے ہم تو یہ ہمارے پیر بنے ہوئے تھے ہم نے ان کے آج پہ بیعت کر لی تھی ہم کہتے تھے ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے ہم کہتے تھے یہ ہم کو جندت میں ڈال دیں گے یہاں تو ہم سے کوئی تعلق یہ تو ہم سے تعلق توڑ رہے ہیں ہم تو اپنے مالی نظرانین بھی نشاور کرتے تھے ہم تو دیسی مرگے لال لال کٹ کے ان کو کھلاتے تھے یہ ہمارے پیر ہیں ہمارے مرشید ہیں یہ جہنم سے بچانے والے ہیں انہوں نے ہم کو وعدہ کیا تھا تم نماز نہ پڑو روزے نہ رکھو تم حرام کھاؤ کچھ بھی کر لو ہم تو تم کو بس نور کی زنجیروں میں ڈال کر گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے یہ تو وعدے کر کے انہوں نے رکھا تھا کہ اللہ تعالی جنت میں ڈالے گا تو اڑ جائیں گے کہ جب تک ہمارے پیر جنت میں نہ چلے جائیں جب تک ہمارے مرید جنت میں نہ چلے جائیں ہم جنت میں نہیں جائیں دنیا میں ایسے بھی پیر ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا دروازے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے مریدوں کو جنت میں ڈال نہ دیا جائے تو مرید اسی چکر میں بیٹھے ہوئے اور اے گی اسی پیر کی ارادت میں اور اسی کی عقیدت میں زندگی گناہوں میں گزار دی تھی اسی کا سہارہ تھا اسی کے چکر میں ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی آج یہی ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں لو انہ لنا کردتن اگر ہمارے لئے تھوڑی سی محلت ہوتی اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیکھ اور موقع مل جائے پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں تو ہم بھی ویسے ہی ان سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دیں اور ان سے تعلق توڑ لیں جیسے آج کے دن ہی ہم سے تعلق توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ہی ان کے عمال ان کو دکھائے گا حسرات علیہم اور اس پر وہ حسرتیں کریں گے یہ اپنے عمال دیکھیں گے انہوں نے دیگیں چڑھائی تھی ان کی محبت میں مرگے کاٹے تھے ان کی محبت میں سجدے کیے تھے ان کو ان کا ہاتھ چومتے تھے یہ گاڑی پر آتے تھے تو اس گاڑی کو چومتے تھے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے پیسے نشاور کرتے تھے ان پر عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کرتے تھے سارے عمال ان کو دکھائے جائیں گے وہ دکھانی قیفیت کیوں گے یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے وہ تو عالم غیب ہے بس سمجھئے کہ ایک سکرین کھولتی جائے گی اور اس سکرین پر ان کے عمال جب پیش کیے جائیں گے اور ایک ڈیکیپ چلے گا ان کے عمال کا تو یہ حسرتوں سے افسوس سے ہاتھ ملیں گے کہ یہ ان پر ہم نے اپنی محبتیں نشاور کی یہ محبتیں اللہ بنشاور کرتے ہیں تو آج ہم کامیاب ہو جائیں حسرات انہا لئے ہیں یہ ان کے عمال ان پر حسرتیں اور افسوس اور شرمندگی کا باعث بن جائیں گی واللہ ہی اہل توہید کتنے خوش رسیب ہیں کہ ان کی محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لئے نشاور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ عبادت کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھا ہے کم ہوئی آزادہ پر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کسی غراللہ کے لئے نہیں یہ محبت جو عبادت ایک بندہ اپنے معبود سے کرتا ہے یہ صرف اللہ کے لئے یہ کسی غراللہ کے لئے نہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ایمان والے بندے حسرت نہیں کریں گے ایمان والے بندے تو مزے لیں گے ایمان والے بندوں کو ان کے عمال دکھائے جائیں گے جب ان کا نام عمال ملے گا وہ حسرت نہیں کریں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے وہ تو کہیں گے وہ کہیں گے کہ آؤ ہمارا نام عمال دیکھو جن کو نام عمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس نہیں کریں گے وہ تو کہیں گے کیسے قرآن کی ہوایت ہے واللدینہ کیسے وہ جن کے عمال ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے سورہ حقہ کی آیت ہے کہیں گے کہ آؤ ہمارے نام عمال دیکھو ہم نے یقین کیا تھا کہ اللہ سے ملنے والے تو اہل توحید جو ہے نا تو بڑے ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی اور یہ آیت بھی میں پڑھ رہا ہوں تو ایک تصور کے ذہن میں جو ایک ذہن کی سکرین پر ایک معاملہ چل رہا ہے نا کہ کافر کو اس کے عمال مان لیے کوئی سکرین لگا کر دکھائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے دکھائے گا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ دکھائے گا وہ عمال کی دیکھو ایسے ہی پوچھتے تھے ان کو نا ایسے ہی ان کے سامنے فریادے کرتے تھے ان کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے تم نے سمجھا تھا کہ یہ تمہارے پادری تم کو بخش دیں گے ہاں تو یہ تمہارے یہ تمہارے یہ تمہارے یہ تمہارے عمال ہیں اور وہ حسرتیں اور افسوس کریں گے وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دی گئے جائے تو یہ کافروں کا معاملہ ہوگا اور اہلِ تورید کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے عمال دیکھ کر خوش ہوں گے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو بلائیں گے ان سے کہیں گے دیکھو ہمارا یہ عمال ہے ہم نے یقین کیا تھا کہ اللہ سے ملنے والا ہے ہم دنیا میں ڈرتے رہے تھے ہم کو بتا تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ان کے لئے جنتیں ہی جنتیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر تین آیتوں کے اندر ایک قیامت کا نقشہ کیچا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ دنیا میں بندہ جن لوگوں کو اپنے لیڈر بناتا ہے اس کے دنیا میں یہ بہت پین کرتا ہے کہ آپ نے اپنا لیڈر کس کو بنایا ہے آپ اتباہ کس کی کر رہے ہیں آپ فالو کس کو کر رہے ہیں یہ بہت میم کرتا ہے اس لئے آدمی یہ دیکھے کہ دنیا میں اس نے اپنی مذہبی اور اپنی سیاسی زندگی میں اپنا ہاتھ کن لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے اگر آپ جہنمیوں کی اتباہ کر رہے ہیں تو ان کے اتباہ میں آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں ان آیتوں سے ہم کو ایک علماء کا وقار اور علماء کی قدر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں بندہ موتبر مستند علماء کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے ان کے پیچھے چلے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کی طرح جنت کا راستہ دیکھانے والے لیکن ان آیتوں میں ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اندھی تقلیت بہت بری چیز ہے بندہ جس کی بھی اتباہ کرے دلیل بصیرت اور علم کی روشنی میں کرے ان سارے بھکتوں کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا لیڈر جس کو بنایا عقل کے دروازے بند کر کے بنایا انہوں نے بصیرت کا استعمال نہیں کیا انہوں نے دلائل کا استعمال نہیں کیا ان آیتوں کو ہم تقلیت کے رب میں بھی سمجھ سکتے یہ ایک طرح کی تقلیت تھی نا انہوں نے اپنے باپ دادوں کی اپنے لیڈروں کی تقلیت کی ان کی باتوں پر اندادوں نہیں مان لے کر کے آگے اور غور تک کہ نہیں کیا کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت اور سچائی کتنی بڑی ہے تو بندہ جب غیر اللہ کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے جو جہنم میں جانے والے تو پھر وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے بہرحال آگی کے آیت میں اللہ کا فرما رہے ہیں اب یہاں پر دیکھئے اتباہ کی بات چل رہیتی نا آیتوں کا آپ از میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ نے سے کوئی بتانا چاہے گا کہ اس آیت کا اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو بھی زمین پر حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش فتم کی اتباہ مت کرو انہو لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس آیت کا اس سے پہلے والی آیت سے کیا تعلق ہے غور کر یہ دیکھیں اتباہ کی بات چل رہی تھی نا آیتوں میں تھوڑا سا آپ غور کریں تو ایک نہ کہیں نہ کہیں جو ہے بہتر بارک اللہ فکر میں نے جواب دیا یہاں اتباہ کی بات چل رہی ہے کہ جن کے اتباہ کریں گے وہ ہم کو جہنم پر لگے جائیں گے اور اتباہ کے ایک بار سے سب سے خطرناک کون ہے جس کی اتباہ کی جاتی ہے شیطان کی اتباہ کی جاتی ہے اب یہاں بلہ فرمارے یا ایوالناس اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو ممہ فی ارد حلالا طیبا کھاو وہ جو زمین پر ہے حلالا اس حال میں کی وہ حلال ہو طیبا اور وہ پاک ہو وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقش قدم کی اتباہ مت کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مضمون جو ہے ناظرہ سے تبدیل ہوا ہے لیکن پچھلی آیتوں کا بھی ان آیتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے اولا تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اس میں مومن بھی شامل ہے اس میں کافر بھی شامل ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے قُلُو بِن مَا فِي الْعَرْض جمین میں جو کچھ بھی ہے کھاؤ فِي الْعَرْضِ حَلَالًا تَيِّبًا جو بھی حلال ہے اور تیب ہے اس کو تمہیں کھانا ہے حلال اس حال میں کی وہ حلال ہو اور تیب ہو تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں نعمتوں کا ذکر کیا نا اب یہاں پر نعمتوں میں بہت اہم درین نعمت اور ہماری ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے کھانا اور کھانا جو ہے نا یعنی آپ دیکھیں گے دنیا میں جب آپ گمراہی کے اسباب دیکھیں گے تو ان اسباب میں ایک بہت بہت سبب کیا ہے انسان کا لذت جو اس کے ٹیسٹ بڑھ ہوتے ہیں نا لذت کا عادی شہوتوں کا عادی اور ہماری شہوتوں کی تسکیم کے لئے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کھانا اور یہی شہوتیں ہیں جن کے راستے سے گمراہیہ بھی ہمارے دل کے اندر داخل ہوتی ہیں انہی شہوتوں کو حوالہ بنا کر کے شیطان ہمارے دل کے اندر ڈھاپیڑ ہوتا اس لئے کھانے کی بات خاص طور پر کی زمین پر جو کچھ بھی کھاؤ اس آیت میں ایک بات تم کوئی پتا چلی نا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلان کیا اس کے علاوے کرامید میں رضا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے ہر وہ چیز جو زمین پر ہے جو بھی زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے جنت میں زیادہ آدم کو چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ بس ایک پیڑ ہے اس سے بچنا ہے تم کو اس کے پھن سے ایسے رہ رہے ہیں دنیا میں ہم کو چھوڑ دیا ہے فرمایا جاؤ دنیا میں جو کھانا ہے کھاؤ بس کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ان سے بچنا ہے باقی سب تمہارے لئے پاک ہے سب تمہارے لئے اللہ جو بھی زمین پر ہے کھاؤ یعنی کھانے کا حکم جو ہے ویسے تو یہ عمر کا سیغہ ہے کھانا کبھی واجب بھی ہوتا ہے یعنی اتنا کھانا کھانا آپ پر واجب ہے جس سے آپ اپنی جان بچا سکیں اپنے صحت کو درست کر سکیں اور کبھی کھانا جو ہے وہ مستحب بھی ہوتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کھانے سے ملنے والی طاقت میں اللہ کی طاعت میں صرف کروں گا تو آپ کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اب عبادتوں کے حکم آیا تو اس طرح سے کھانا جو ہے وہ عبادت تھی کیونکہ اللہ نے کھانا کھانے کا گم دیا ہے اور کھانے کا گم کبھی مبابی ہوتا ہے کبھی حرام بھی ہوتا ہے تو فرمائے دمین پر جو کچھ بھی ہے کھاؤ حلالاً طیبہ حلال اور طیب دیکھئے دو طرح کی بچ یعنی جو حرام رسک ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے حرام ہوتا ہے کچھ چیزیں اس وجہ سے حرام ہوتی ہیں کیونکہ فی ذاتی ہی یعنی اپنی ذات کے ادبار سے وہ حرام ہوتی ہے جیسے خنزیر کا گوشت ہے خنزیر کا خوض گوشت جو ہے نا وہ اپنے آپ میں نجیس ہے وہ اس لئے حرام ہے کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت ہے مردار ہیں خون ہیں یہ ساری چیزیں کیوں حرام ہیں اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہیں تو کچھ چیزیں اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اپنے قسم کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں یعنی ایک چیز اپنے آپ میں فی نفسی حرام نہیں پر اس چیز کو آپ نے غلط طریقے سے کمایا ہے حرام طریقے سے کمایا ہے اس لیے وہ حرام ہے تو جو حرام جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک بزاتی حرام ہوتا ہے اور ایک لکس بھی حرام ہوتا ہے ایک چیز اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہوتی ہے یعنی آپ جو ہے وہ ماندی جی کی مردار کا گوشت ہے آپ اس کو حلال کمائی سے بھی خرید کر کے کھا لیں تو آپ کے لئے حلال تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ بزاتی حرام ہے شراب جو ہے وہ بزاتی حرام ہے آپ اس کو ایک دم محنت کی کمائی سے خرید کر کے بھی شراب پینگے تو بھی شراب حرام ہے شراب جو ہے وہ بزاتی حرام ہے تو جو بزاتی حرام ہوتی اس لئے قرآن مرید میں مردار کو خون کو خندیر کے گوشت کو نجس کہا گیا ناپاک اور نجس کی زد کیا آتی ہے تحیب نجس کی زد کیا آتی ہے تحیب تو اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یعنی دو باتیں فرمائیں کہ جو کھاؤ وہ نجس نہیں ہونا چاہیے فیزاتی ہی وہ حلال ہونا چاہیے آپ کے لئے اور دوسرا اس کو حلال طریقے سے حاصل بھی کیا پیزہ جو ہے اللہ تعالی نے حرام کیا حلال کیا ہے لیکن اب کہیں پہ پیزہ رکھا ہوا ہے کسی کی دکان پہ اور آپ چپکے سے اٹھا کر کے چورا کر کے کھا لیں اور کوئی پوچھے کیوں کھا رہے ہیں تو بلے کہ یہ تو اللہ نے حلال کیا ہے فیزہ حرام توڑی نہ ہے تو فیزہ گرچے جو ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن آپ نے تو چورا کر کے حاصل کیا ہے تو کچھ چیزیں کسب کی وجہ سے یعنی کمائی کی وجہ سے حرام ہوتی وہ چیز حلال ہے سیف جو ہے وہ حلال ہے لیکن آپ کے آپ نے جو ہے وہ ایک کھیلے والے سے چلتے پیرتے اکھا لیا چھپکے سے اور کھا لیا تو آپ کوئی پوچھے کیا آپ کیوں کھا رہے تو کہا سیف تو اللہ نے حلال کیا ہے تو اللہ ایسا مال کھاؤ زمین سے جو خود بزاتی ہی بھی حلال ہو اور آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا بھی صحیح تفسیر جو ہے شیخ ابن عثمین نے کہا ہے کہ حلالاً طیباً بعض مفسرین نے کہا کہ حلال اور طیب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تاقیر ہے لیکن صحیح بات یہ ہے زیادہ اولہ یہ ہے کہ حلال کے لئے ہم کہیں کہ کسب میں حلال ہو اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ بزاتی ہی وہ حلال ہو تو اللہ نے فرمایا زمین پہ جو کچھ بھی ہے حلال اور طیب اس کو کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْبَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کی اتباہ مت کرو اب یہاں فوراً حلال کی بات شیطان کی اتباہ سے روکا جا رہا ہے شیطان کی نقشے قدم پر چلنے سے روکا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کلا کرو شیطان نہیں چاہتا کہ آپ باقی چیزیں ہیں بلکہ آپ دیکھئے نا شیطان نے انسان سے سب سے پہلی نافرمانی کیا کرائی شیطان نے انسان سے سب سے پہلی نافرمانی کیا کرائی تھی سب سے پہلا گناہ کیا کرائے اکلِ حرام یعنی سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کرائے تھا وہ کیا تھا سیب اللہ تعالیٰ نے سیب نہیں تھا وہ کوئی فل تھا بار بر زہنے میں سیب کلاقی آجاتا ہے کہ وہ کوئی فل تھا جس کو کھانے سے حز startups آدم کو رکا گیا تھا اور انہوں نے کھا لی تو شیطان اقل حرام حرام چیز کھانا یہ پہلا گناہ جو شیطان نے انسان سے کرایا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان حرام کھائے کیوں حرام کھانا جو ہے نا وہ انسان کو بہت سارے گناہوں تک کے لے کرتے جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا شیطان کی خطوات کی شیطان کی نقش قدم کی شیطان کی پیروں کی اتبا مت کرو اس کے نقش قدم پہ مت چلو انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس آیت سے ہم کو ایک بات تو یہ پتا چلی کہ حلال کھانے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ بات بھی پتا چلی کہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم حلال کھائیں اور وہ ہم کو حرام کھانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس آیت میں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس آیت سے ہم کو پتا چلتا کہ کفار بھی جو ہیں وہ فروع شریعت کے مخاطب ہیں یعنی کفار پر کو حکم یہ بھی دیا گیا کہ وہ ایمان لے کر جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ واجب کیا گی وہ حرام کھانے سے بچیں اور وہ حلال کھائیں لیکن اگر وہ حلال کھا بھی لے رہے ہیں تو بھی اگر باہر ایمان کے وہ کوئی نیکی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں تو ان کو اس نیکی کا فائدہ نہیں پہنچے کیونکہ ان کے لئے شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ان چیزوں بہت کریں تو قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان کو ایمان لانے پر بھی عذاب دیا جائے گا اور حرام کھانے پر الگ سے عذاب دیا جائے کیونکہ یا یہ ناس اللہ تعالی نے کہا اے لوگوں تو اس میں کفار بھی اس کے مقاتب ہیں اور ان سے بھی یہ کہا جا رہے گی تم حلال اور طیب کھاؤ تو اگر کوئی کافر جو ہے حلال اور طیب کھا رہے ہیں ایمان نہیں لے کر کے آتا تو حلال اور طیب کھانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ نیکی فائدہ اس وقت پہنچاتی ہے جب وہ ایمان کے ساتھ لیکن اگر کوئی کافر کوئی حرام کمائی کمارا ہے حرام چیزیں کھا رہا ہے تو اس کو اس کی نافرمانی پر قیامت کیلئی نذاب دیا جائے گا کفر کا عذاب الگ ہوگا حرام کام کرنے کا عذاب الگ ہوگا تو یہ علماء نے اس سے فرمایا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اور خاص طور پر فرما شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا وہ کبھی تم کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا شیطان تم کو بری چیزوں کا حکم دیتا ہے اور فہشا انتہائی فہنش چیزوں کا حکم دیتا ہے علماء نے کہا بسو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ اور فہشا کا مطلب ہوتا ہے بڑے اور کھلے گناہ تو شیطان تم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حکم دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا حکم دیتا ہے یعنی شیطان تمہارا کبھی ہمدرد اور خیرخانی ہو سکتا وہ تو تمہاری بدخواہی میں تم کو نقصان پہنچانے میں جس درجے میں بھی جانا چاہے چلا جائے وہ اپنا جہنم میں جانا ہے اس کو گوارہ ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو بھی ساتھ میں جہنم میں لے کر دیا یعنی تم کو گناہ میں ملوث کرنے کے لیے اور تم کو جہنم میں ڈالنے کے لیے اس کا خود کا اس نے گوارہ کر لے کہ میں جہنم میں جاؤں گا لیکن آدم کے اولاد کو ساتھ لے کر گئے جاؤں گا شیطان کو اپنا خیر خامت سمجھ اور جو بھی تمہارے دل میں چھوٹے بڑے گناہوں کا تصور آتا ہے یہ بات یاد رکھو یہ شیطان ہے جو تصور تمہارے دل میں ڈال رہے ہیں حرام کمائی کا جو تصور آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں حرام تعلقات کا تصور آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں تم کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہو لیکن دل راضی نہیں ہو رہا اس گناہ کو چھوڑنے پر تو یہ شیطان ہے جس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے شیطان فرمایا شیطان تم کو حکم دیتا ہے گناہوں کو تو شیطان حکم کیسے دیتا ہے سامنے بیٹھ کر کے انگلی سے اشارہ نہیں کرتا شیطان تمہارے دل میں داخل ہوتا ہے اور تمہاری نفس میں وسوسے ڈالتا ہے یہ جو تمہارے دل سے آواز آتی ہے کہ تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تم یہ تعلق ختم نہیں کر سکتے تم یہ کاروار ختم نہیں کر سکتے تم یہ بری عادت سگریٹ پانٹ پیڑی تماغوں کی نہیں چھوڑ سکتے یہ تم نہیں کہہ رہے یہ تمہاری نفس میں بیٹھا ہوا شیطان ہے جو تم کو کہہ رہے یہ جو تمہارے دل میں بات آ رہی ہے کبھی کا آماز مرتبہ ہوتا ہے نا کہ آدمی دروس میں شرکت کر رہا ہے علماء کے بیانات سن رہا ہے دل میں ذرا سے خیال آتا ہے کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن آدمی فوراں اندر سے آواز آتی کہ نہیں تم نہیں چھوڑ سکتے تمہارے بس میں نہیں ہے تمہارے طاقت میں نہیں ہے یہ تمہارے لئے ممکن نہیں کہ تم میوزک سننا چھوڑ دو فلا کا نمبر بلوگ کر دو فلا سے تعلقات ختم کر لو تم یہ نہیں کر سکتے یہ تمہارا نفس نہیں بول گا یہ تمہاری نفس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان بول رہا ہے یہ تم نہیں ہو یہ تمہارے اندر کا شیطان ہے تم کو حکم دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حکم دیتا ہے یعنی شیطان تم کو کسی معاملے میں بھی یہ نہیں کہے چلو یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے اس سے رکنا ہے تو رک جانے دو وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تم سے کرا دے پھر اس کو پتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہی تو بڑے گناہوں کے دروازے کھلتا ہے آدمی انگروں نے چھوٹا گناہ کرتا ہے تو ایک ڈورٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ چھوٹا گناہ کرتے 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 بھی سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کی انسان بڑے گناہ سے بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تم کو حکم دیتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نہیں کسی بھی تم کو رکنا چاہتا ہے تم راستہ چلتے ہوئے دو روپے نکال کر کے کسی فقیر کو دینا چاہو تو شیطان نہیں دینے تک وہ دو روپے کی اہمیت تم کو بتانے لگتا ہے تم مسجد میں صف میں بیٹھے ہوتے ہو اور مسجد کا رومال آتا ہے چندے کے لیے تم دس روپے بھی ڈالنا چاہتے ہو تو شیطان تم کو ڈڑاتا ہے دس روپے تمہاری نظروں میں بڑا کر دیتا ہے تم ہزار روپے کسی مسجد کی تعمیر میں دینا چاہتے ہو شیطان ہوتا ہے ایک ہزار اس کی اہمیت تمہارے نظر میں بڑا جاتی ہے اور فہشہ میں نافرمانیوں میں تم لاکھوں خرچ کر دو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے دکھاوے پر تم کروڑوں خرچ کر دو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ جب آپ دکھاوے پر خرچ کر دیں فضول خرچ کر کے تو آپ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں فضول خرچوں میں شاپنگ میں آپ ہزار روپے خرچ کر کے آ جائیں شیطان اس پیسے کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ڈالتا پر اللہ کے لیے آپ ایک روپے بھی خرچ کر دینا تو شیطان ایک روپے بھی آپ کے نظر میں بڑا بنا دیتا ہے شیطان تم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں اور شیطان تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ بات ایک ہو جو تم نہیں جانتے تو اللہ کے بارے میں یعنی شیطان کا بہت بڑا پروبینٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات بلواؤ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا چاہے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرو اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی بات کرو جیسے گمرافر کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کے بارے میں ایسے بات کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر ان کے کہنا یہ بھی کہ کوئی چیز آپ کہنے فلا چیز جو حلال تھی ہے کہ آپ کہنے کی فرحرام ہے یہ اللہ کے بارے میں بغیر ان کے کہنا ہے کوئی چیز واجب نہیں تھی آپ کہنے کی فلا چیز واجب ہے یہ اللہ کے بارے میں بغیر ان کے کہنا ہے کوئی چیز جس کو اللہ نے بطور عبادت مشروع نہیں کیا آپ کہیں کہ اللہ اس کام کے قرمے پر اتنی نیکی ملتی ہے یہ بغیر علیم کی اللہ کے بارے میں کہنا تو یہ اللہ کے بارے میں بولتے ہوئے بندے کو احتیاط کرنا چاہیے جب تک کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے یا اللہ رب العلوین ایسا ہے یا اس کام پر اللہ سواب دیتا ہے اس کام پر اللہ گناہ دیتا ہے تب تک وہ بات زباد جنگی نہیں کانی چاہیے ہمارے زمانے میں ایسی جاہید مفتیوں کی قسرت ہے جو حلال و حرام کے بارے میں بہت بے دھڑک ہو کر کے بولتے ہیں ایسے افراد بھی معاشری میں موجود ہیں جنہوں نے چار کتابیں پڑھ کر کے خود کو مفتی سمجھ لیا ہے کھٹ سے کہہ دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس پر سواب ملتا ہے اور گناہ ملتا ہے جب ہم کسی چیز کو حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فلاہ کام پر سواب ملتا ہے فلاہ کام پر گناہ ملتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں کیونکہ حلال کرنے والا اللہ ہے حرام کرنے والا اللہ ہے سواب دینے والا اللہ ہے عذاب دینے والا اللہ ہے تو ہم ایسے اگر کہتے ہیں بغیر علم کے گمان کی بنیاد پر یا جاننے کی موجود کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا ہے یا شک میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تعانی چاہیے یقین کہ چاہے ہم شک سے کہیں یا جان گوچ کر کے اللہ کی خلاف بھی بات کہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے اس لئے فتوے دینے میں جو اہل علم ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور جو عام آتنی اس کو تو فتوے دینا ہی نہیں چاہیے حلال و غرام کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے سواب و عذاب کی کوئی بات آئے تو فوراں علماء کی طرف رفع کرنا چاہیے علماء کے حوالے کرنا چاہیے اور دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کیونکہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کہنا ہے کہہ وہ عقیدے سے اس کا تعلق جیسے صفات کے بات میں بہت ساری لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ کیا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا ہے یہ کیا ہے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ ورس پر مستوی واتلہ کہتے ہیں اس طرح سے مراد اس طولہ ہے یہ کیا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا اللہ نے جو اپنی صفات ثابت کی ہیں ان صفات کا انکار کرنا یا ان کی تعویل کرنا یہ تو ایک بڑا موضوع ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا گمراہ فرقے جو اللہ کے صفات کے بات میں گمراہ ہوئے یہ سب قسم قول على اللہ بلا علم کے مرتقی میں قول على اللہ بلا علم مطلب اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا یہ پڑی جرعت کا کام ہے برام میں بعض علمانی قرآن کی قائد سے استبدال کرتے ہوئے کا شرک سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہنا اللہ ہم سب کوئن گناہوں سے محفوظ رکھیں یہ آج کا درس ہی باتوں پر ختم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مریب پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر امن کرنے کی توفیق میں سے فرمائے سبان اللہ بحمدی سبانک اللہ و بحمدی شد واللہ اللہ ان کا ستخل کروا بڑھے